موسیقی یہ کہانی ہے مومبئی میں رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام ریا تھا وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی جہاں اسے لیٹ نائٹ شیفٹ بھی کرنا پڑتا تھا ہاں ماں میں جلدی پہنچ جاؤں گی گھر آپ میری فکر مت کرو آپ کو تو پتا ہے نا مجھے بس کچھ مہینے یہ جاب کرنا ہے تاکہ مجھے ایکسپیرینس لیٹر مل جائے پھر اس کے بعد میں یہ جاب خود ہی چھوڑ دوں گی پیٹا تمہیں تو پتا ہے نا جب تک تم گھر نہیں آتی مجھے تمہاری فکر رہتی ہے تمہاری یہ جاب مجھے بلکل پسند نہیں رات کے ڈھائی بجے ریا ایک سنسان سڑک پر اپنی ماں سے فون پہ بات کرتے ہوئے جا رہی تھی وہ کسی آٹو کا ویٹ کر رہی تھی پر اس راستے سے ایک بھی گاڑی نہیں گزر رہی تھی ٹھیک ہے ماں آپ زیادہ فکر مد کریے میں بہت جلدی گھر پہنچ جاؤں گی ماں میں آپ سے گھر آگر بات کرتی ہوں مجھے ایک آٹو دکھائی دے رہے ہیں اوٹو اوٹو بھائیہ روکی ہے رکشہ روکی ہے بھائیہ اندھیری چلو گے کیا بھائیہ کافی وقت بیٹھ گیا تھا اور ریا ابھی تک گھر نہیں آئی تھی ریا کی ماں اسے کال کر رہی تھی پر اس کا فون سوچاوپ جا رہا تھا تب ہی اچانک پیٹا کیا ہوا تمہیں اور یہ چھوٹ یہ چھوٹ تمہیں کیسے لگی تم یہاں بیٹھو میں دوائی لے کے آتی ہوں بیٹا تم مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں تم مجھے کیسے پتا چلے گا کچھ نہیں ماں بس وہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ریا کی ماں نے ریا سے بہت پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا پر ریا نے کچھ بھی نہیں بتایا اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ ایک ایکسیڈنٹ تھا میں کچھ نہیں جانتی تم اب یہ جوپ چھوڑ دوگی اور کل صبح ہوتے ہی میرے سر تو ہسپٹل چلوگی اس رات کے بعد سے ریا چپ چپ سی رہنے لگی ہر وقت اس حادثے کے بارے میں سوچتی رہتی موسیقی موسیقی ریا کو بہت تیز پیاس لگ رہی تھی اس وجہ سے وہ پانی پینی کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی ریا پانی پی رہی تھی تب ہی کوئی دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگا یہ سن کر ریا کافی ڈر گئی کہ اتنی رات کون آیا ہوگا موسیقی 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 ریا نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے ایک باکس کے جو کہ لفٹ کے دروازے کے بیچ میں تھا جس کے وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا ریا نے سوچا لفٹ کے یہاں رکے رہنے سے سوسائٹی والوں کو پرابلم ہوگی اس لیے اس باکس کو ہٹانے کے لیے ریا لفٹ کے طرف جانے لگی موسیقی 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 ارے بیٹا ابھی ابھی تو تم ٹھیک ہوئی ہو افیس سے آفیس جوائنٹ کرنا ہے ڈونٹ فری ماما میرے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کمپنی مجھے وارک فروم ہوم پروائیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے بیٹا لیکن تم اپنے اپنے کام کا پریشر مت لینا زیادہ ریا نے وارک فروم ہوم شروع کر دیا تھا ایک رات قریب بارہ بجے وہ اپنا کام کر رہی تھی موسیقی دروازہ اپنے آپ کھلتا دیکھ کر ریا تھوڑا ڈر سی گئی پھر اسے لگا شاید ہوا سے کھلا ہے اس لیے وہ دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی موسیقی موسیقی ریا نے جیسے ہی دروازہ بند کیا اسے ایسا لگا کہ اس کے پیشے کوئی ہے پر جب ریا نے پلٹ کر دیکھا تو اسے وہاں کوئی نہیں دیکھا جب ریا نے گوھر سے بیٹھ کے پاس دیکھا تو اسے وہاں پر کسی کا ہاتھ نظر آیا موسیقی 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 بیٹا اپنے پرگ بھی دو اور ناشتہ کر لو ہاں مامی دل رہی ہو ریا کی ماں نے دیکھا ریا ابھی تک ناشتے کے لئے نہیں آئی اسے لگا شاید وہ رات میں دیر رات تک کام کی ہوگی اس لئے ابھی تک سو رہی ہے وہ اسے جگانے کے لئے اس کے کمرے کی طرف جانے لگی اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پر کوئی جواب نہیں آیا وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس نے دیکھا وہاں ریا نہیں ہے ارے یہ کہاں چلی گئی ریا کی ماں نے ڈاکٹر کو بلائیا جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو ریا کو بہت تیز بکھار تھا اس کی حالت پہلے سے کافی زیادہ بدتر ہو گئی تھی پہلے اس کا ایکسیڈنٹ اور اب اس کی واپس سے طبیعت خراب ہونا ریا کی ماں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا ریا کی ماں نے ڈاکٹر سے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ ریا کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے بس بکھار زیادہ تیز ہے دوائی ٹائم سے لینے سے یہ بکھار کم ہو جائے گا اور ریا کی طبیعت بہتر ہوگی موسیقی 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 تیری 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 تیتونا تیری تیر تیری تίری تیری موسیقی 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 کوچھوکے مجھے 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 موسیقی 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 مامی 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 دیدی کو کچھ ہو گئے ویڈی نے اپنی ماں کو ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے ساتھ وہ سب کچھ بتا دیا یہ سن کر ویڈی کی ماںика تھوڑا گھپرا گئی اور اس سے کہا کہ وہ وہیں رکھے وہ ریا کو دیکھ کر آتی ہے ریا کی ماں ریا کو دیکھنے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی اور جب وہ کچن کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا ریا کو ایسا دیکھ کر اس کی ماں بہت زیادہ گھبر آ گئی اس کے بار بار پوچھنے پر بھی ریا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی نڈیب پھر بار پروچھنے پر بھی راکی جوہلہ 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 ممی 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 کیسے ہیں؟ تو پاہ رہا ہی ہوئی ہے کیسے ہیں؟ موسیقی مامی ہم کہاں جا رہے ہیں مامی بیٹا ابھی تو ہم بابا جی کے پاس جا رہے ہیں اب شاید وہ ہی ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں ریا کی ماں سمجھ چکی تھی کہ ریا کی طبیعت خراب نہیں بلکہ اس کے اوپر کسی شیطان کا سایہ ہے اس لیے وہ مدد کے لیے ایک بابا کے پاس آئی تھی ریا کی ماں نے بابا سے وہ ساری باتیں بتا دی جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں کے اوپر کیسے ریا نے جان لے وہ حملہ کیا بابا نے ان کی پوری بات سنی اور کہا کہ ریا کو دیکھے بغیر وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ریا کی ماں نے بتایا کہ وہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کر رہی تھی اس لیے بابا نے کہا کہ آج شام میں وہ ریا کو آئیں گے دیکھنے کے لیے لیکن ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے بابا نے دو نمبو دیا اور کہا اسے گھر کے باہر رکھ دو اس سے وہ آتماں کمزور پڑ جائے گی اور اس گھر میں قید ہو جائے گی آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ہے آپ کی بیٹی پر کسی شیطان کا سایا ہے جو اس کی چان کے پیچھے پڑا ہے اب ہم کیا کریں گے ہمیں اسے باندھنا ہوگا کون ہے تو کیوں اس ماسوم بچی کے پیچھے پڑا ہے میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہا ہے بتا کون ہے تو تو دور ایسے نہیں مانے گا بابا کون ہے تو ماتا لوں گا اس لڑکیوں اس کے گھر والوں کو ماتا لوں گا آگر اس بچی نے تیرا کیا بھگاڑا ہے کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے چھوڑ دے اس کے شریر کو میں اس کی چان لے کر رہا ہوں گا کھلو مجھے کھلو کھلو مجھے اب بتا کون ہے تو ماتا لے کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے ماں آپ زیادہ فکر مد کریے میں بہت جلدی گھر پہنچ جاؤں گی ماں میں آپ سے گھر آگر بات کرتی ہوں مجھے ایک آٹو دکھائی دے رہے ہیں آٹو آٹو بائیر اوکی ہے رکشہ اوکی ہے بائیر اوکی ہے بائیر اندھیری چلو گے کیا ہاں ماں مجھے رکشہ مل چکی ہے میں بس تیس منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گی ٹھیک ہے ماں میں نئے کروں گے اب نائٹ شیفٹ اب فکر مد کرو میں اپنے مینجر سے کلی بات کرتی ہوں اچھا یہ بتائیے ویدی سو گئی کیا ٹھیک ہے میں گھر آ کر بات کرتی ہوں ویدی میری بیٹی کا بھی نام ہے ارے واں سن کر اچھا لگا بہت بدماش ہے میری بیٹی کبھی میری بات سنتی ہی نہیں بچے تو ہوتے ہی ایسے ہاں اوپر سے وہ اکلاتی ہے اسے پڑھنے لکنے کا بہت شاک ہے کہتی ہے بڑی ہو کے اپنی خود کی کمپنی کھولے گی اوہ اچھا ایسے کون سی کلاس میں ہے وہ نہیں اسے میں نے سکول ہی نہیں بھیجا کیوں ارے لڑکیوں کو پڑھا لکھا کہ کیا فائدہ جانا تو انہیں دوسروں کے ہی گھر ہے پر اسے پڑھنے کا من تھا آپ کو اسے پڑھانا چاہیے تھا میری بیٹی بھی ایسے ہی زید کرتی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے پڑھنا ہے لیکن آپ تو جانتے ہو آج کل کا ماہول میں خود بھی ایک جواب کرنے والی لڑکی ہوں ہم ایسے ہی سب سے ڈر کر گھر تو نہیں بیٹھ سکتے نا آپ کی وائف نے آپ سے کچھ نہیں کہا آپ کی بیٹی کو پڑھانے کے لیے مار دیا میں نے اپنی بیوی بچے کو مار دیا رکشا روکو سنانی تم نے میں نے کہا رکشا روکو رکشا روکو سنانی تم نے یہ تم مجھے کہا لے جا رہے ہو یہ راستہ تو اندھیری نہیں جاتا ہے تم مجھے کہا لے جا رہے ہو روکو رکشا چھوڑ مجھے پاگل لڑکی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا چھوڑ 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 مجھے آج تم مرکے رہے گی آج تم مرکے رہے گی آج تم مرکے رہے گی موسیقی 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 اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ چھاتے ہیں کہ میں ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لیے اور لاتا رہوں تو چینل کو سپورٹ کرتے رہیے